احمد ہوا نصلي على رسول کریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقوا ربکا اللہ تعبدو اللہ ایاہو بالوالدین احسانا اما یبلغلن عندکا الكبر احدهما او خلاہما فلا تقل لہما حفن ولا تنہرهما وقل لہما قولا کریما وقفظ لہما جناح اللہ من الرحمن وقو رب رحمهما کما رب یاری صغیرہ صدق اللہ العظیم اللہ رب العزب نے ہمیں زندگی کے ہر مرحلوں میں قرآن مجید میں رہنمائی فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرتِ طیبہ سے خسوہِ حسنہ سے ایک ایک بات پر عمل کر کے دکھا ہے کس وقت کس انسان کی کیا مزاج بدلتی ہے یہ اللہ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے وہ خالق ہے کس وقت انسان کی کیا ضروریات بدل جاتی ہے وہ خالق بہت اچھی طرح جانتا ہے سبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلے کے لیے ہمیں ہدایات عطا فرمائی ہم سے کبھی معاشرے میں رہتے ہوئے غلطی ہو جاتی آتی ہے کہ ہم ذہنوں کے اندر کچھ حصول ایک عمر کے حساب سے جو بچے بچیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم ذہن میں کچھ حصول بنا لیتے ہیں اور وہی اصول پھر ہم بچوں کے جوان ہونے پر بھی وہی رکھتے ہیں وہی روئیے رکھتے ہیں جس سے پیچی دیاں پیدا ہوں ماباپ کے سامنے وہ بچے بچے ہی ہوتے ہیں جوان ہو جاتے ہیں پھر بھی بچے ہی ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ چھ سات سال ہات سال کے عمر کے روئیے بچوں کے ساتھ کچھ اور ہوتے ہیں جب وہ پندرہ سال چودہ سال اس سے اوپر ہونے لگتے ہیں تو ماباپ وہی چھ سات سال کے بچوں کے ساتھ جو روئیے ہوتے ہیں وہی ان بڑے بچوں کے ساتھ روئیے رکھتے ہیں جس کے رسیدے میں کچھ پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے چنانچہ ہم گزشتہ کئی جمعوں سے سیرت طیبہ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ خدم بخدم اس کا مصالحہ کر رہے ہیں کہ پیدائش کے بعد بچوں کے لئے کیا کہا پھر ذرا بڑے ہوگئے پھر کیا کہا پھر ذرا اور بڑے ہوگئے پھر کیا ہدایات ہے جب جوان بچے ہو جاتے ہیں سادی سے پہلے کی زندگی تو اس وقت چودہ پندرہ سال کے عمر سے لے کر بیس بائیس سال کے عمر تک بچوں کی سوچیں بدلتی ہیں بچوں کی سوچیں بدلتی ہیں ان کے روئیے بدلتے ہیں ان کے خواہشات بدلتے ہیں ماں باپ کے رضی کو بچے ہی ہوتے ہیں یہ غلط ہی ہو جاتی ہے اللہ خالق ہے اللہ کو معلوم ہے کہ زندگی کے ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ روئیوں میں تبدیل یہ ایک فطری بات ہے ہمیں ان روئیوں کو بھی قبول کرنا ہوگا ان جذبات کو بھی قبول کرنا ہوگا ان سوچوں کو بھی قبول کرنا ہوگا حقیقت پسندی سے کام لینا پڑے چنانچہ آج کی نشست میں یہ انس کرنا مقصود ہے کہ جب بچے اور بچیاں جوان ہو جاتے ہیں ماں باپ اس وقت بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہوتے ہیں اس وقت ماں باپ کی عادتیں پسکا ہو چکے ہوتی ہیں ان کی سوچیں پخشا ہو چکے ہوتی ہیں ان کے زندگی کے تجربات ہوتی ہیں وہ اپنی اولاد پر وہی تجربات وہی سوچیں ان پر لابو کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جس طرح فکریں کھائیں بچے فکریں نہ کھائیں ہم سے جو غلطیاں ہو گئی وہ بچے غلطیاں نہ کریں ساری بہت اچھی سوچیں بہت اچھی سوچیں ہم اپنے تجربات سے ان کو سکھائیں بہت اچھی سوچیں دوسری طرف جو نوجوان بچے ہیں ان کے روئے مختلف ہیں ان کے سوچیں مختلف ہیں وہ جدید دور کے آگے تقادے سمجھ رہے ہیں ان کی خواہشات مختلف ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں سوال یہ ہے کہ ایسے محلے میں جو گھروں کے اندر کا عارض اور ایک کلیش پیش پیش آتا ہے اس کا حل اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے یہ آج کی نشست میں عارض کرنا محصول ہے جب ضرورت پیش آ جائے ان مسائل کو حل کرنے کی سورہ بنی اسرائیل اندروا پارا آیت نمبر 23 24 اور 25 کی تلاوت دیجئے ترجمہ پڑھئے بہت آسان آسان حصول اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ سامنے آ جائے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے سنانچہ آیت نمبر 23 اسے تلاوت شروع کی آج کے نشست میں وَقَوَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں اللہ کی بات مان کر چکر چکر سب سے پہلے ماباپ کو اس لکتے پر آنا پڑے گا جہاں سے اللہ نے اس آیت کو شروع اگر ماباپ بھی اپنی مرضی اپنی خواہشات اپنی آرزویں ان کو سامنے رکھیں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رضا کو سامنے نہیں رکھی گئے تو ایسی صورت میں بنیاد ہی خراب ہو گئے بنیاد ہی خراب ہو گئے اور اگر نوجوان بچے اور بچیاں وہ بھی اس پہلے نکتے پر نہ آئیں وَقَوَا رَبُّكَ لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِلَّا إِيَّا انہیں رب کی بات کو مانے سب سے پہلے تو ایس پر آنا پڑے گئے ورنہ ہم نوجوان بچوں بچیوں کے سامنے آیتیں پڑھیں گے وہ کہتے ہیں ہمیں نہ دین سکھائیں انہیں ضرورت نہیں ہے ہمیں تو پیسہ دے دیں ہمیں تو یہ دے دیں ہمیں تو آرام دے دیں ہماری باتیں مانے ہمیں نہیں پسا خدا کیا ہوتا ہے زائر ایس پیس ہونے کا دروازہ کھلا ہوا ہے الہاب کا دروازہ کھلا ہوا ہے بدینی کا دروازہ کھلا ہوا ہے سب سے پہلے تو یہ سوچ بنانے کی ضرورت کہ وَقَوَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا یہاں سے چلنا پڑے گئے اگر ہم اپنے نوجوان نسل کو اللہ سے آشنا نہیں کرا سکے اللہ کا تعارف نہیں کرا سکے تو بہت بڑی غلطی ہے اور اللہ کا تعارف اللہ سے تعالق دو چیزوں کے ساتھ بہت آسان دو چیزیں اللہ نے قرآن مجید میں بڑھا اکتیس ماہ پارہ پہلی آیت اس میں اللہ تعالیٰ نے تعالق معالیٰ کی دو صورتیں بڑھا ہے اُتْلُمَا اُعَيَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَحَقِمِ السَّلَا جو قرآن مجید آپ کے طرف نازل کیا گیا ہے اس کی تلاوت کی تھی نمبر دو نماز قائم کی بچے بھی تلاوت کریں قرآن مجید پڑھیں اور نماز قائم کریں ایک ہے تلاوت کلام پاک کی تلاوت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ درست کہ صرف تلاوت کرنے کاجر و ثواب تلاوت کرنے کے اثرات انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں بغیر سمجھے بھی تلاوت کریں پھر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں احادیث ثابت اس میں کوئی شک نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے تلاوت فرماتے تھے صرف تلاوت ان کو ہدایت رصیب ہو جاتی تھی ہم اپنے معاشرے میں تلاوت کرتے ہیں تو ہدایت تو نہیں آتی ایک بہت آسان سی بات ہے اور اس کا آسان سا جواب ہے صحابہ اکرام دلوان اللہ علیہ مجمعین کو عربی آجی تھی عربی ان کی زبان تھی قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاوت کرتے تھے صحابہ کو سمجھ میں آجاتا تھا قرآن میں کیا ہے ان کو ادایت نہیں جاتی چند ایک باتیں ہوتی تھی سمجھانے والی چند ایک باتیں ہوتی قرآن مجید میں تشریحات والی جب ہم یوں پڑھتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْمِ مُدْدَكِرِ رسول اللہ تعالیٰ چار مرتبہ ایک آیت دور آئیے سورة روح عمر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْمِ مُدْدَكِرِ البتہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کہ ہے کوئی سمجھنے والی یا ہے کوئی نسیحت پتر دیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجموعین کے سامنے صرف تلاوت ہوتی تھی نا تو ان کو ہدایت ملتی تھی اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ کیا مطلب کیا ہے ہم سے یہ کوتحی ہو گئی کہ قرآن مجید تو سمجھنا اس کی طرف سے بہت دوری ہو گئی میں نے پھر عرض کیا صرف تلاوت قرآن مجید اس کی برکات اس کا سواب ایک ایک حرف پڑھنے پر دس دس لے کیا لیکن اس سوال کا جواب کہ صحابہ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا تو ان کو ہدایت آتی تھی یہاں کی نہیں ہوتا اس کا جواب سمجھ نہیں آتا اس میں ہے کیا معلوم ہو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا اس سے عدلہ مرحلہ عمل کرنے کا ہم اگر گھر کے اندر دو چیزوں کا ماہول بنا لے ایک قرآن حکم کے علاوہ پابندی سے روزانہ نمبر دو نماز کی پابندی تو پھر اس دھر کا ماہول اس کا تعلق ان بچے بچیاں دھر والوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن جائے پھر وہ یہ نہیں کہیں گے اللہ کون ہے اللہ کیا ہے اللہ کیا ہوتا ہے دو کام پابندی سے ایک علاوہ اور ایک نماز یہ تو اس آیت کا پہلے عصہ ہوا وَقَضَا رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوْا قبل والدین احسانہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اچھا رویہ اس پر تو کوئی پیسہ سرچ نہیں ہوتا اس پر تو اخراجات نہیں ہوتے اس کا تعلق تو مہنگائی کے ساتھ نہیں ہے قبل والدین احسانہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اچھا رویہ یہ اہم ترین اللہ نے نصیح کی ایک باز عام جملہ سنا ماباپ کا عدب کرنا ماباپ کا عدب کرنا یہ اچھے سلوک کو تھوڑا سا عرض کرنے لگاؤں آج ہمیں محنت کرنے پڑے گی یہ بات جو میں عرض کرنے لگاؤں نوجوان نسل کو سمجھانے کیلئے بچے اور بچیوں کو سمجھانے کیا کہتے ہیں ماباپ کا عدب کرنا وہ سمجھتے ہیں سیادیوتیاں سیدھی کرنے شاید ماباپ کی خدمت کرنے بہت ماہ علماء نے عدب کا معنی پتا کیا لکھا ماباپ کا عدب کرنے کہ عدب کا مطلب ہے راحت رسانی بات مکمل ہوگئے اب میں اس کو ذرا واضح کرنے لگا عدب کس کو کہتے ہیں راحت رسانی اگلے کو آرام پہنچانا بات مکمل ہوگئے کس بات سے ماباپ کو تکلیف پہنچتی ہے کس بات سے ماباپ کو راحت پہنچتی ہے عدب مکمل ہوا ہے ایک طرف جوتیاں سیدھی کر رہا ہے اور دوسری طرف ماباپ کو دکھ پہنچا رہا ہے یہ عدب نہیں ہے عدب کیا چیز جیسے ہوتا ہے بعض دیکھوں میں بزرگ آ جاتے ہیں تو بزرگوں کا عدب پتہ کیا ہے ذہنوں میں ان سے مصافہ سرکتا ہے چاہے وہ دب جائیں پس جائیں رش ہو جو مصافہ بہت ضروری ہے یہ عدب تو نہیں ہے عدب تو یہ راحت رسانی آرام پہنچانا عدلے کو ماباپ کو کس چیز سے آرام ملتا ہے یہ ہے عدب چکھانا پڑے گا بیٹا اس بات سے تکلیف ہوتی ماباپ اس بات سے آرام ملتا ہے یہ ہے عدب عدب نام ہے راحت رسانی بہت آسان آسان بات ہے ماباپ کو کس بات سے آرام ملتا ہے یہ عدب ہے یہی رویہ آئے وہ پھر والدین میں افساد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں کیا مانا جس بات سے ان کو آرام ملتا ہے وہ کریں جس بات سے ان کو تکلیف ملتی ہے اس سے بگ جائے یہ تربیت کرنی پڑے گا یہ مزاج بنانا پڑتا ہے نہیں نسل اور الحمدللہ جہاں جہاں محنت ہوتی ہے دن گھروں میں محنت ہوتی ہے وہاں آپ کے دیکھنے کو ملتا ہے بچوں کی بچیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ماباپ کو تکلیف نہ پہتا ہے کسی بات سے ہمارے کسی عمل اور یہ عدب سکھانا پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماباپ اپنے اولاد کو تحفہ دینا چاہتے ہیں دیفت دینا چاہتے ہیں حدیث سنانے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا نَحَلَا وَالِدٌ لِوَلَدٍ مِنْ عَدَبٍ حَسَنٍ مَا نَحَلَا وَالِدٌ لِوَلَدٍ مِنْ عَدَبٍ حَسَنٍ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھے عدب سے بڑا تحفہ نہیں دیا ہوئی سب سے بڑا تحفہ ماباپ کا عدب یعنی کیا عدب پھر میں بار بار اٹھ کروں گا عدب نامے رہت رسانی کہیں ہمارے ذہن میں وہ عدب لیٹریچر والا عدب نہ آجائے وہ اور چیز ہے لیٹریچر والا عدب اور چیز ہے یہ اور چیز ہے یہ اور معنی ہے چونکہ کھو لیٹریچر سکھانا ہے لیٹریری قسم کا بندہ بنانا ہے عدیب بنا وہ اور چیز ہے یہ اور معنی ہے اور جب یہ روئیے کیسے درست کیے جائیں اب سوال یہ دے ان کو کیسے تربیت دی جائے روئیے بدلنے آگے اللہ تعالی نے خود بتا اور توجہ رکھئے گا اس بات پر جو خالق بات بتائے اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا میں نے بتائیں شروع میں ذکر کیا خالق سے زیادہ انسانوں کے مزاج کو سمجھنے والا کوئی نہیں عمر کے حساب سے بچپن میں اور جوانی میں اور بڑھاپے میں اور اب ایک طرف جوان بچے اور ایک طرف بڑے ماباب اب اللہ تعالی نے آگے ہمیں پانچ اصول سکھا اور ان پانچ اصولوں کے بغیر معاشرے میں درستگی نہیں ہو سکتی جو دکھتا ہوا سوال شروع میں عرض کیا جب جوان بچے اور بزرگ ماباب کے درمیان کلیف کے صورت پیش آتی ہے خالق کے بتائے ہوئے پانچ اصول اور اس کی تنگیت بہت پہلے کرنی پڑے گی ان پانچ اصولوں کی جوان ہونے کے بعد نہیں دیر ہو چکی ہوتی ہیں بہت دیر ہو چکی ہوتی ہیں وَبِالْعَمَّا وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا اللہ کی عبادت کرتے بس اللہ کی بات مان کر چکے اگلا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ والِدَيْنِ کے ساتھ اچھا صدود کرتے اس کے بعد آگے پانچ اصول اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْقِبَرَ نمبر ایک جب دونوں برہاپے کو پہنچ جائیں یہ ایک برا وجہ یہ آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ جوان اولاد کی اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْقِبَرَ اَحَدُهُمَا وَقِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن جب یہ دونوں بورے ہو جائیں یا ایک برا ہو جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن تو ان کو اُف نہیں کہنا اُف عربی دوبار میں کہتے ہیں ہم کسی تکلیف دینے والی بات اور اس کے لئے زبایہ بہت پہلے سے محنت کرنی پڑی کہ ہم اپنی نوجوان نسل کی محنت کی اوپر تربیت اتنی محنت کر لیں کہ وہ سمجھے کہ ماباک کو میری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے اور اس سے بچیں لا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن یہاں اللہ نے آیت میں یہ نہیں کہا کہ ماباک پر ہاتھ نہیں اُٹھانا چاہیے ماباک کو مارنا نہیں چاہیے ماباک کو گالیاں نجنی چاہیے اللہ نے تو اس سیج کی وہ جو دوسری تیسری سٹیج ہے بدزبانی کی اور ہاتھ اٹھانے والی اس کی تو اللہ نے جڑے ہی کاٹ دی اس جملے سے جڑے ہی کاٹ دی لا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن ان کو اُف بھی نہیں کہنا چنانچہ جرس نظامی میں علماء کو کتاب ایک پڑھائی جاتی اصول الشاشی اس کے اندر اصول فقہ لکھتے ہیں مسائل کیسے معلوم کیا جاتے ہیں اس نے ایک اصول اسی آیت کے تحت لکھا کہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت نمبر تیس کے حوالے سے لکھا لا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن کہ ما باپ کو اُف نہیں کہنا آگے اس اصول الشاشی پہ لکھا تحریم الظربی وشتر لعببئی اس سے ثابت ہوا کہ ما باپ کو گانی دینا اور ما باپ کو پر ہاتھ اٹھانا حرام ہے لکھ دیا ہو حرام ہے بہت اچھی طرح یاد رکھنے والا یہ جملہ ہے اَشْرُ يَبْدَعُ مِنْ اَصْغَرِي معاشرے میں ما باپ کبھی کبھی اس جملے کو ذہن میں نہیں رکھ پاتے کبھی کبھی ذہن میں نہیں رکھ پاتے اَشْرُ يَبْدَعُ مِنْ اَصْغَرِي برائی چھوٹی سی چیز سے بڑی درائی بلتی بڑا شر یہ پیدا ہوتا ہے چھوٹے سی شر جب ہم اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے شر اپنی ذہنوں سے اوجھل کر دیتے ہیں اور اُن کی طرف توجہ نہیں کرتے والا برواہی کرتے وہاں سے بڑا شر بوجود گیا یہ غلط ہے اَشْرُ يَبْدَعُ مِنْ اَصْغَرِي برائی حمیشان شر بڑا شر یہ چھوٹے سی شر سے پیدا ہوتا ہے بڑی آگو ایک ہنگارے سے لگتا ہے بڑا علاؤ ایک ماتس کی تیلی سے لگتا ہے ہم اس ماتس کی تیلی کو نہیں سمجھے ہم بڑے شر سے گبراتے نہیں اس چھوٹے شر کو ختم کرتا ہے لَا تَقُلَّهُمَا اُفْتِ ان کو اُف بھی نہیں کہہ رہی تکلیف کی حل کسی بات بھی نہیں کہہ رہی یہ مزاج بنانا پڑتا ہے نمبر دو وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان کو جھڑکنا نہیں یہ نفس بھی بتا رہا ہے کہ یہ نوجوان بچوں کے لیے چھوٹے بچوں کے لیے نہیں اگر چھوٹے بچے ماں باپ کو جھڑکیں تو ان کے ایک دو لگا جائیں تو برابر ہو جاتا ہے یہ جو ایک دو لگانے والی بات ہے یہ بھی پانچ چھ سات سال کی عمر تک بچے کے اندر شعور اتنا پختہ نہیں ہوتا اتنی خود ہی اس کے اندر نہیں پیدا ہوتی اتنا شعور نہیں بنا ہوتا سکول میں بھی وہ ماسٹر صاحب لگاتے پانچ چھٹی کے بچوں کو مارتے وہ جا کے گرتا ہے پھر داکھ نکالتا ہوا ہستا ہے لیکن نوجوان بچے پر ہاتھ اٹھایا جائے تیشی صورت سے ذرا سا بھی ایک دفعہ وہ اپنے آپ کی انسلٹ محسوس کرتا ہے بے عزتی محسوس کرتا ہے پھر نفرت کرنے لگتا ہے اس وقت اس کے جذبات بدل چکے ہوتے ہیں ہمیں سمجھنا ہوگا اس چیز ہم سمجھتے ہیں یہ بچے جوان ہونے کے بعد بھی وہی پانچ چھ سات سال والے روئیے جوان بچوں کے ساتھ اختیار کر بیٹھتے ہیں یہ غلطی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں یہ دوسری چیز پیدا ہوتی ہے جھڑک یقین جانے ہیں اس نوجوان نسل کا پتہ کیا ذہن بنا ہوا ہے نوجوان نسل اللہ ماشاءاللہ ورنہ نوجوان نسل کا یہ ذہن بنا ہوا ہے اس بوڑے کو جھڑکیں گے تو یہ چک ہو کے بیٹھے گا ورنہ تنگ کرتا ہے حسوس نہیں کرنا یہ تلح حقیقتی اس بوڑے کو جھڑکیں گے تو یہ چک ہو کے بیٹھے گا یہ کیوں مزاج بنا اس لیے کہ وہ جو ہمیں روئیے رکھنے چاہیے تھے حضی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف بات سکھائی ون ویڈ ٹریکٹ نے اسی کھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا لئیسہ من نام علم یرحم صغیرہ نام علم یوکھر کبیرہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو چھوٹوں پر شفتت نہیں کرتا بڑوں کا احترام نہیں کرتا محدیسین لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جملے بولتے تھے اگر دو جملے بولے ہیں تو اس میں سے پہلا جملہ جو بولا ہے وہ کیوں بولا اس میں بھی خکمت ہے اس میں بھی خکمت اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ مجھے جو پانچ چیزیں دی گئی ہیں جو پہلے کسی کو نہیں دی گئی ہیں اس میں ایک چیزیں مجھے کلمات کی جامعیت لی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا چھوٹا جملہ بولتے ہیں جس کے اندر بڑی گہرائی ہوئی ہے اور ان میں سے ایک یہ والا جملہ ہے وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفتت نہیں کرتا بڑوں کا احترام نہیں کرتا یہاں محدیسین نے ایک بڑی گہری بات لکھی جو آج بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرمائے ملن یرحم صغیرانا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا پھر فرمائے ملن وقیر کبیرانا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا معلوم ہوا ان بڑوں کو پہلے چھوٹوں پر شفتت کریں پڑے گی جس کے نتیجے میں چھوٹے بڑوں کا احترام کریں ہم مارتے رہے فیوٹتے رہے رہیل کرتے رہے دوسروں کے سامنے بے عزت کرتے رہے نوجوان نسل کو ہمارا احترام کرے ناممکن آپ میں سے ناممکن آپ میں سے بار بار میں اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا بچے ہمارے سامنے جوان ہو جاتے تب ہی ہم یہ کہتے ہیں بچے ہیں نہ مارے نہ مارے یہ بچے ہیں لیکن وہ چھ سات سال کے اب نہیں ہیں اب جوان ہو گئے ہیں اب روئیے بدل گئے اب سوچے بدل گئے ہیں اب آنا پڑے گا اس کا ہمیں پہلے چھوٹوں پر شفقت کرنی پڑے گی جواب میں احترام ملے گا پھر جواب میں جھڑتنا نہیں ہوگا جو میں پوائنٹ اٹھ کر رہا تھا تو نمبر ایک مصول لا تقل لہما افے ان کو اف لے کہنے نمبر دو ولا تن حرما ان کو جھڑتنا نہیں نمبر تین وَقُلْ لَهُمَا قُولًا قَرِيمًا جب یہ ماباب بڑے ہو جائیں دونوں بڑے ہو جائیں بڑا ہو جائیں قُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ترین شرافت سے بات کرنی تخت بات مت کرنی منوانی ہے نا بات بار بار کہنے درخواست کہنے روڑ دیکھ کر بات کرنی ضروری نہیں کہ سخت جملے کہے جائیں تو تب ہی مانا جائیں ہم اب آپ عادت بنائیں کہ نوجوان نسل عادے سے سخت بولے گی تو ہم مانیں گے جب نرم نرم بولے گی تو خیر یہ غلط ہی ہوتی تو دلائم سے سمجھایا جائیں غلط ہے تو سمجھایا جائیں دلائم سے تو تیسرا اصول قُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا ان سے نرم لہجے میں بات کرو جب یہ بولے ہو جائیں نمبر چار وَقْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ان کے سامنے اپنے بازوں کو عاجزی سے جھکا ہے رکھتے ہیں اکڑنا نہیں کتبر نہیں کرتے ہیں آج نوجوان نسل پھر سمجھتی ہے کہ ہم جب تک ماں باپ کے سامنے جملہ بولوں گا جو نوجوان بولتے ہیں اس آیت کے خلاف کہتے ہیں ماں باپ کے سامنے سٹینڈ لیں گے تو بات بنیں گے کہ سٹینڈ لینا سمجھتے ہیں اکڑنا اللہ کہہ رہا ہے وَقْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ان کے سامنے بازوں کو عاجزی سے جھکا ہے رکھنا کہ سٹینڈ لینا ہر مسئلے کا حق نہیں ہے نوجوان کی سوچیں بنی ہوئی ہے کہ میں نے اپنے امبا جی اور امبا جی کو نہ بندہ بنانا ہے اور بندہ کیسے بنانا ہے بڑھت کر سٹینڈ دے کر اکڑ کر مابا بندہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں تو اللہ کا بندہ نہیں بڑھت یہ اللہ کا بندہ نہیں بڑھت وَقْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ان کے سامنے کو بازوں کو عاجزی سے جھکا ہے رکھنا خالق قیرہ ہے ایک ہی حل ہے حالات تو ٹھیک کریں چار باتیں ہوگئے آخری نمبر پانچ بات اللہ کا بندہ بات زندہ مابا باپ کے لیے دعا مانگی مرنے کے بعد سارے ایمان یہ زندہ بوڑے ماں باپ کے لئے دعا سکھائی اللہ رب برحم ہما تمہا رب بیانی صحیح اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے میں بچپن میں پالے جب ہماری قابل رحم حالت تھی اے اللہ ان ماں باپ نے جو بوڑے ہو گئے بڑی رحم کھایا ہم پر اے اللہ ان کی حالت قابل رحم ہے مختلف بیماریاں لگتے ہیں آدھا مزمحل ہو گئے مزاج چرچڑا ہو گیا ہے زدی ہو گئے ہیں ماں باپ یہ اپنی جانس ہوئی اٹک جاتی وہاں سے ہلتے نہیں یہ بڑے ماں باپ یہ اللہ ان کو رحم پر رب برحم و ماں کمہ رب بیانی صحیح اے اللہ ان دونوں کو رحم پر رحم پر ماجیسے ہمیں بچپن میں پالے زندہ ماں باپ کے لئے نوجوان نصر کو جوا سکھائی یہی پانچ اصول ہیں جب ضرورت پیش آ جائے نوجوان نصر کو شروع سے پڑھائی یہ والی دو آیتیں سورہ بنی اسرائیم کی آیت نمبر 23 اور 24 اس کی تلاوت کیجئے ترجمہ سکھائیے ان پانچ اصولوں کو نوجوان نصر میں منتقل کیجئے دھروں کے حالات اللہ کو سکون بنا دے گا انشاءاللہ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی